الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین وعلى آلہی وآسحابی وآزواجی وآبناتی وآبنین وآمتی اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزید سامین وناظرین حضرت علی کرماللہ وجہ علیہ السلام آپ کی سیرت طیبہ کے مطالب گفتبو چاڑ رہی تھی یہ اس سلسلے کے ہماری پانچوئی ویڈیو ہے آج میں خصوصی طور پہ سید الانبیائی والسلام آپ کے بارے میں ایک اہل علم مختلف مقاتب فکر کے نزدی مختلف تو جیہات کرتے ہیں کوئی اچھا نہیں سمجھتے کوئی برملہ اظہار کرتے ہیں ایک جملہ ہے آپ کی ذات کی طرف منصوب ہے وہ ہے جناب سیدنا زید بن عرقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی روایت موجود ہے دیکھر صحابہ کرام لدوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بھی روایت موجود ہے حدیث نمبر سینتیس سو تیرہ کتاب ہے ترمد شریف سیدنا زید بن عرقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں امزید بن عرقب عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قَالَ مُن كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيُّ مَوْلَاهُ اس حدیث کے تناظر میں کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کہتے ہیں مولا علی کچھ لوگ اس لعوز کو اچھا نہیں سمجھتے وہ مختلف پروگراموں میں مختلف جبوں پر اس لعوز پر زور و شور سے تردید بھی کرتے ہیں کچھ جو ہے اس کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ صحیح ہے آپ کے بارے میں یہ لعوز کہنا کہ مولا علی پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ مولا کے معنی کیا ہے مولا کا لوگوی معنی ہے بہت اچھا دوست پیارا دوست آیا یہ لعوز اس حدیث کے علاوہ کسی اور جگہ میں بھی استعمال ہوا ہے بلکل قرآن مجید میں اللہ رب بلجیت نے اس لعوز کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا کیا فرمایا سورت بکرہ کا اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر دوستو چیاسی یہی لعوز کیا اللہ نے اپنے نام اپنے لیے استعمال کیا کیا دوسرے کچھ اور لوگوں کے بلے بھی یہی لعوز استعمال ہوا بلکل استعمال ہوا سورت تحریم ہے آیت نمبر چار فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اس سے پچھلی والی آیت میں تذکرہ چڑھ رہا تھا نبی پاک صاحب علاق صلی اللہ علیہ وسلم کی گھاروالیوں کا وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ عَلَىٰ بَعْدْ يَعْوَاجِهِ ترجمہ کچھ اس طرح ہے اور یاد کرو جب پیغمبر نے اپنی ایک بی بی سے ایک بھید کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دی جب اس نے اس افشا کیا اور خدا نے اس ہاتھ سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر نے کچھ تو بتائی اور کچھ نہ بتائی تو جب وہ ان کو جتائی تو پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا جو جاننے والا خبردار ہے چوتھی آیت ہے اِن تَطُوبَہ اگر تم دونوں خدا کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے کیونکہ تمہیں دل کی کج کج ہو گئے ہیں اور اگر پیغمبر کی عزا پر بہم اعانت کرو گی تو خدا اور جبریل اور نیک کبدار مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مددگار ہیں ارز کرنے کا مقصد یہی لعظ اللہ رب العزت نے مولا کا اللہ نے اپنے لئے استعمال کیا فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَا هُو کہ اللہ بھی نبی کا مددگار دوست اور مددگار اور جبریل بھی نبی کا مددگار اور دوست وَسَّالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اور تمام ایمان والے نبی کے دوست اور مددگار وَالْمَلَائِقَةُ بَعْدَدْعَلِكَ دَحِیرَةُ اور یہ اللہ فرماتے جبریل کا خاص کا نام لیا اس کے علاوہ جتنے بھی فرشتی ہیں وہ بھی مددگار ہیں مددگار دوست تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ لعظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ اگر خاص کا دیا جا آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہے تو خاص تو ہے نبی پاک نے خاص آتھ کے لئے فرمایا لیکن یہ خاص کا دینا اگر خاصیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا ہے صرف اس کے بلاوہ کوئی نہیں ایسی بات نہیں یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اور اپنے لئے تمام ایمان والے کو لئے اور جبریل کے لئے اور تمام فرشتوں کے لئے اللہ رب العزت نے یہ لفظ بولا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ علی جب نبی پاک صاحب علاق صلی اللہ علیہ وسلم جو آل نے آپ کو ٹیٹ علی مولا دیا تو یہ خاص سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے خاصات نہیں بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جبریل تمام فرشتے اور تمام مومنین جو ہیں وہ نبی پاک صاحب علاق صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مددگار اور دوست ہیں تو دوستو یہ علی مولا جو ہے یہ خاص کر دینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت ہے آپ کی اپنی جگہ پہ آپ کا جو مقام اور جو مرتبہ ہے وہ نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے وہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے بلکہ جو گھٹانے کی کوشش کرے گا جو نقص اور آئیب کرے گا میرے آقائش دو جہاں نے اس کے لئے منافقت اور منافق ڈکلیئر کیا ہے اس کو یہ فرما دیا میرے آقائش نے کہ محبت مومن رکھے گا اور بغض جو ہے علی تجھے منافق ہی رکھے گا وہ اپنی جگہ بھی مسلم لیکن جہاں علی مولا والی بات آئی حضرت علی کی بھی خاصیت ہے میرے آقائش نے ان کو اپنے جگری دوست اور مددکار کہا اور یہی لفظ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اپنے لئے فرشتوں کے لئے اور ایمان والوں کے لئے استعمال کیا تو یہ حقیقت ہے بغیر کسی مکتبہ فکر کو پرموٹ کی ہوئے حق اور سچ قرآن و احادیث کی روح سے اور روح سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ علی مولا کہنا یہ قطن غلط نہیں قطن نعوذ بلا منزلگ گمراہ ہی نہیں بلکہ عین عبادت اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنی محبت کو دوبالہ کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے آپ کے نام کے ساتھ علی مولا کہنا یا آپ کو علی مولا کہنا یا مولا علی کہنا مولا کا مطلب ہے جگری دوست مدد کر کون شخص ہے جس کے میں جن کو ضرورت نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کون ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے کون ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی علم کی طرف اقتعا کی نہیں ہے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ مجھے قیامت والے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نصرت مل جائے عیانت ہی مل جائے ان کی ہمسائیگی مل جائے کون ہے ایسا قطن کوئی بھی نہیں ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ مولا تھے مولا ہیں ایمان والوں کے اور قیامہ تک مولا رہیں گے اس عقیدے کو خاص کر دینا اہل تشریح کے ساتھ یہ بہت بڑی کم علمی اور کم ذرفی ہے جو نبی پاک صاحب علیہ السلام نے تو مقام دیا ہم اس کو چھپائیں یا جو اظہار کرتے ہیں ان کو گمرا یا ان کو بیتر ڈکلئر کریں یہ بلکل کم ذرفی ہے کام علمی ہے اپنے آپ کو اہل بیعت کی محبت سے دور لے جانے کا سبب ہے این ایمان ہے آپ کو اہلی مولا کہا جائے کہتے ہیں انشاءاللہ کہتے رہیں گے نبی پاک نے فرمایا صحابہ اکرام زوار اللہ تعالیٰ مجمعین کئی عقیدہ ہے باقی اس کے علاوہ خاص کا دہاں نبی ہیں صحابہ بھی مولا ہیں بلکہ فین او سہی عزیز و اکر اے ماں باپ دوست ابا بشتہ تار ایک دوسرے کے مولا دوست ہیں مددگار ہیں اور فیام میں دیکھا جائے کون شخص ہے دوسرے کا مددگار دوست نہیں ہے بلکل ہیں باقی خاص کر دینا حضرت علی کے ساتھ یہ بھی بہتر نہیں اور اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خاص کرتے ہیں ان کو گمرا اور بدد کہنا یہ بھی ٹھیک نہیں تو ایتدار کا طریقہ ہے حضرت علی مولا تھے ہیں اور رہیں گے اور تمام ایمان والے بھی مولا ہیں اور تمام فرشتے بھی مولا ہیں دوست اہباب ماں باپ بھی اس تنازہ بھی مولا بن سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ترہا ہمیں حق سچ کی کہنے کی اور سننے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین بے جاہن نبی علمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ